بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لوپس کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ویورز جب آپ جاوا سکپٹ میں کام کرنا شروع کریں گے تو بہت جلد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ سم ٹائم ہمیں کسی کوڈ کو ریپیٹیٹلی بار بار استعمال کرنا ہوتا ہے سم ٹائم ہمیں ایک کوڈ بہت مرتبہ استعمال کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مینوملی جب بھی ہمیں کوڈ چاہیے ہو ہم اسے انسرٹ کریں اور اس کا دوسرا سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم لوپس کو استعمال کریں ویورز بسیکلی لوپس کیا ہیں لوپس ایک ایسا فنکشن ہے جس کی مدد سے آپ جاوا سکرپٹ میں کوئی بھی کوڈ بار بار ریپیٹلی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی کوڈ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اسے ہم لوپ کرتے ہیں ویورز لوپس کی کئی ٹائپس ہیں وائل لوپ ہے ڈو وائل لوپ ہے اور فار لوپ موسٹ کومنلی تین یہ ٹائپس استعمال ہوتی ہیں جاوا سکرپٹ میں وائل لوپ ڈو وائل لوپ اور فار لوپ سب سے پہلے ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ وائل لوپس کیا ہیں اور ان کا سینٹیکس کیا اور کس طرح سے کام کرتے ہیں بسیکلی ویورز وائل لوپ ایک ایسی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں ہم کوئی کنڈیشن ایمپوز کر دیتے ہیں کوئی شرط لگا دیتے ہیں کہ جب تک یہ شرط پوری نہ ہو اس وقت تک ایک خاص کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتا رہے لیکن ہم یہاں پر کنڈیشن ایف سٹیٹمنٹ کی مدد سے نہیں بلکہ وائل سٹیٹمنٹ کی مدد سے لگاتے ہیں تو آئیے ویورز دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک لوپ کرتے ہیں اس وقت ویورز ایک سیمپل پیج میں نے جو ہے وہ جس میں انتہائی بیسک جو ایچ ٹی ون سٹرکچر ہے وہ میں انسٹ کر چکا ہوں ویورز مجھے سکرپ کے اوپننگ اور کلوڈنگ ٹیاب میں اب لوپس کا استعمال کرنا ہے ویورز سب سے پہلے میں ایک ویریبل کرتا ہوں اور میں اس ویریبل کا نام رکھتا ہوں آئی فور ایکجمپل آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں میں نے اس ویریبل کا نام رکھا ہے آئی اور اس کی جو ویلیو ہے وہ رکھتا ہوں میں زیرو یعنی اب ہمارے پاس ایک ویریبل ہے جس کی ویلیو زیرو ہے ویورز اب میں یہاں پر لوپ کا استعمال کرتا ہوں وائل لوپ کو استعمال کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے ورڈ وائل ٹائپ کریں گے وائل ٹائپ کرنے کے بعد آپ پیرانتھسز میں وہ کنڈیشن اپلائی کریں گے جس کے پورا ہونے تک آپ بار بار کوڈ کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ویورز میں یہاں پر کنڈیشن لکھتا ہوں وائل i is smaller than or equal to 5 ویورز یہ ہماری کنڈیشن ہوگی یعنی جب تک i i variable پانچ سے برابر نہیں ہو جاتا یا پانچ سے چھوٹا رہتا ہے اس وقت تک کوڈ ایکزیکیوٹ کریں اب یہاں پر ہمیں وہ کوڈ کا بلوک انسرٹ کرنا جو کہ ہم بار بار ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ویورز میں یہ چاہتا ہوں کہ کوڈ ایکزیکیوٹ ہو یہ کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ یعنی ہمارے ڈاکومنٹ میں کچھ پرنٹ ہو جائے کیا پرنٹ ہو جائے ویورز میں لکھتا ہوں the number is یہاں پہ میں اس سٹرنگ کو کلوز کرتا ہوں اور پلس i اور ویورز سیمی کالنڈ انسائد کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کوڈ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں میں نے ایک ویریبل کریٹ کیا جس کا نام i رکھا اور اس کی فیل وقت ویلیو زیرو ہے اس کے بعد میں نے ایک کنڈیشن ایمپوس کی وائل لوپ استعمال کی وائل کا ورڈ استعمال کر کے اور ویورز چھوٹی بریکٹ میں پیرانتھسز میں میں نے لکھا i is smaller than or equal to 5 یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک i ویریبل پانچ سے چھوٹا رہے یا پانچ کے برابر نہ ہو جائے اس وقت تک کیا کرو یہ کوڈ بار بار ایکزیکیوٹ کرو ویورز کوڈ کیا ہے document.write یعنی پرنٹ کر دو ہمارے ڈاکومنٹ پر کیا پرنٹ کر دو یہ string the number is اور اس کے بعد جو بھی i variable کی ویلی ہو وہ پرنٹ کر دو ویورز اگر میں اس لوب کو یہیں پر ختم کر دوں یہیں پر stop کر دوں تو ویورز یہ ایک infinite لوب بن جائے گی جی ہاں ویورز یہ پاس ذہن میں رکھے گا جب بھی آپ ایک لوب کا استعمال کر رہے ہیں خاص ہوا پر جب آپ وائل لوب کا استعمال کر رہے ہیں جب تک condition پوری نہیں ہو جائے گی یہ code بار بار execute ہوتا رہے گا اور ویورز آپ کے سامنے جو code اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ condition meet ہوگی کبھی بھی یہ condition پوری ہوگی کیونکہ ہم نے کہیں پہ بھی ایسا کوئی code insert نہیں کیا جس سے کہ ہمارے variable کی value update ہوتی رہے variable کی value ایک آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جب بھی وائل لوب کا استعمال کریں تو وہ code ضرور insert کریں جس سے آپ کے code کی آپ کے variable کی value جو ہے وہ update ہو جائے گی ویورز اس کے ساتھ میں بلکہ ایک اور چیز بھی جو ہے print کرنا چاہتا ہوں document.write کی ہی مدد سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک break جو ہے وہ insert ہو یعنی نئے line کے اوپر code ہمارا جو execute ہو تو میں یہاں پہ br کا tag لگا دیتا ہوں اور ویورز اس کو بھی میں close کر دیتا ہوں ویورز اب مجھے وہ code insert کرنا ہے جس سے میرے variable کی value update ہوگی تو ویورز میں یہاں پہ لکھوں گا i plus plus اور semicolon اور اس کے بعد ویورز loop کو close کرنے کے لیے definitely مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو میری curly braces اس کو off کرنا ہے ویورز curly braces کو off نہیں کریں گے تو یہ loop کام نہیں کرے گی ویورز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ loop کس طرح سے کام کرے گی جاوا سکرپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک variable i موجود ہے جس کی value 0 ہے اس کے بعد جاوا سکرپ یہاں پر jump کرے گی while کی condition پہ while میں ہم نے condition لگائی کہ جب تک i variable 5 سے کم رہے یا 5 کے برابر string اور اس کے ساتھ ہی اس وقت تک جو بھی ہمارے variable کی value ہے ویورز پہلی مرتبہ جب یہ loop کام کرے گی تو value 0 ہے تو variable جو ہے the number is 0 print ہو جائے گا اس کے بعد ایک break insert ہوگی یعنی next line پر jump کر جائے گا اس کے بعد جب جاوا سکرپ یہاں یہاں پر آنے کے بعد جاوا سکرپ اس line پر jump کرے گا اور اس line پر jump کرنے کے بعد دوبارہ سے پہلی line پر jump کر جائے گا اور دوبارہ سے اس code کو read کرنا شروع کرے گا اور اب چکے ہمارے variable کی value 1 بڑھ چکی ہے 0 سے بڑھ کر 1 ویری بریس پہ آئے گا تو دوبارہ سے back پہ جمپ کر جائے گا اور شروع سے اس loop کو پڑھ کرنا اور execute کرنا شروع کرے گا ویورز میں اس کو save کرتا ہوں اور save کرنے کے بار میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا output ہمارے پاس کیسا آئے گا میرے پاس جاوا پاس مکنامی جو ڈیسک ٹاپ پر فولڈر پڑا ہے اس میں ڈیسک ٹاپ موجود ہے ویورز جو ریزلٹ ہے جو ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپ ڈیسک ٹاپ ویورز اگر میں اس loop کی کنڈیشن یہاں پر چینج کر دوں مثلا آئی is less than 10 کر دوں ویورز یعنی جو کنڈیشن ہم نے اپلائی کی جب تک وہ کنڈیشن میٹ نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کوڈ بار بار چلتا رہے گا اس لیے ویورز لیوپ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایک کنڈیشن اپوز کر دی کہ جب تک یہ کنڈیشن پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس لیے اس کا نام وائل رکھا گیا یہ ایک example تھی وائل loop کی اپنی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ do وائل loop کیا ہوتی اور کس طرح سے کام کرتی